نمسکار میں ہوں سپرطیم بینر جی اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات اس دنیا میں نمالوم کتنے قتل ہوئے اور آگے بھی ہوں گے لیکن آج بات رازدھانی میں ہوئے ایک ایسے قتل کی جس میں قاتلوں نے زندگی دینے والے ایک چھوٹے سے انجیکشن کو ہی آلائے قتل یعنی جان لینے کا ہتھیار بنا لیا قاتلوں نے پہلے زہر کا انتظام کیا اسے انجیکشن میں بھرا اور پھر ایک بھیڑ بھرے بازار میں وہ انجیکشن اپنے شکار کی گردن پر لگا دیا لیکن سوال یہ ہے آخر اس قتل کی وجہ کیا تھی اور قاتلوں نے اتنا عجیب و غریب طریقہ کیوں چنا موسیقی 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 دفتر سے باہر نکل کر وہ پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا شام ڈھل چکی تھی اور اسے دلی کے اس چھوڑ سے بلکل دوسرے چھوڑ پر جانا تھا اس وقت اس کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی تھے جو آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوا جس نے اس کے موہ سے چیخ نکال دی اسے اچانک اپنی گردن میں پن چوبھونے جیسی کسی تیز درد کا احساس ہوا اور جیسے ہی اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا اس کا ہاتھ خون سے لال ہو گیا پیچھے مرتے ہی اس نے ایک لڑکے کو دیکھا جو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے بغیر وقت گوائیں لڑکے کو دبوچ لیا اصل میں یہی اس کا حملہور تھا جس نے پیچھے سے اس پر وار کیا تھا یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے دوست بھی حرکت میں آ گئے اب اس کا حملہور بھیڑ کے بیچ کابو کیا جا چکا تھا لیکن تب تک گردن میں لگے زکم کی وجہ سے اس کی حالت بگڑنے لگی وہ بے ہوش ہونے لگا ادھر لوگوں نے پکڑے گئے لڑکے کے ہاتھ میں ایک انجیکشن دیکھا جس میں تھوڑی سی دوائی جیسی کوئی چیز باقی رہ گئی تھی دراصل یہ حملہ ہوا تھا کوٹک مہینڈرہ بینک کے ایک نوجوان کیشیر روی کمار پر روی روز کی طرح اس دن بھی بینک سے اپنا کام کاج نپٹا کر دوارکہ اپنے گھر کے لیے نکلا تھا لیکن جس طرح اس پر پیچھے سے حملہ کیا گیا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ حملہور شاید اسے نشانہ بنانے کے لیے پہلے سے وہاں گھات لگا کر بیٹھا تھا جلدھی بات پولیس تک پہنچی اور حملہور تھانے تک لیکن ادھر اسپتال میں روی کی حالت لگاتار بگڑ رہی تھی گردن میں چوب ہوئی گئی ایک سوئی نے اسے ایک ہی جھٹکے میں جسمانی طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا ڈاکٹروں نے لاکھ کوشش کی لیکن چوبیز گھنٹے گزرتے گزرتے وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا روی کی جان چلی گئی جی ہاں ایک سوئی کے وار سے روی مارا گیا رازدانی دلی کے ویستتم صدر بازار علاقے میں انجیکشن کے ذریعے ہتیا کرنے کی بادات سامنے آئی اور جو مرتک روی کمار ہے وہ روی کمار اسی بینک میں کیشئر کے پت پر تینات تھے اور انہی ویستتم راستوں سے ہو کر وہ گجر رہے تھے شام کو سات بجے کا وقت تھا سات جنوری کے دن دراصل ایک شخص پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور اچانک سے اس نے ان کی گردن میں ایک انجیکشن لگا دیا اس سے پہلے کی کوئی کچھ سمجھ پاتا جو مرتک کے ساتھ چل رہے دوست تھے دوستوں نے ان شخص کو دوڑا کر کے پکڑ لیا لیکن سوال یہ تھا کہ آخر اس انجان شخص نے روی کی جان کیوں لی اس کی روی سے کیا دشمنی تھی آخر انجیکشن میں ایسا کیا تھا جو روی کے لیے جان لے وہ ثابت ہوا اور سب سے اہم یہ کہ اس نے روی کو مارنے کے لیے اتنا عجیب و غریب طریقہ کیوں چنا تو ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس کے خاتل کا مو کھلوانا سب سے زیادہ ضروری تھا خاتل نے پہلے تو وردی والوں کو چھکانے کی کوشش کی لیکن جب اس نے سچائی بتانا شروع کیا تو پولیس والے بھی حیران رہ گئے کیونکہ سچائی یہ تھی کہ اس کی سیدھے طور پر روی سے کوئی دشمنی نہیں تھی ہاں اتنا ضرور تھا کہ موقع واردات سے انجیکشن کے ساتھ پکڑا گیا پریم سنگھ نام کا یہ شخص روی کے سسرال والوں کا پڑوسی تھا اور اس نے پوچھتاچ میں بتایا کہ روی کے قتل کے پیچھے اصل میں وہ نہیں بلکہ کسی اور کا ہاتھ ہے اس نے تو صرف اس واردات کو انجام دیا ہے اور اس کے بدلے میں اسے تین لاکھ روپے ملنے ہیں یعنی روی کا قتل سپاری لے کر کیا گیا اور جب قاتل نے سازش رچنے والے کا نام لیا تو ایک بار پھر ہر کوئی حیران تھا جانتے ہیں کیوں کیونکہ روی کا اس شخص سے بھی سیدھے طور پر کوئی لینہ دینا نہیں تھا بلکہ وہ تو اپنے قتل کی سازش رچنے والے کو جانتا تک نہیں تھا پونیت شرما کے ساتھ رام کنکر سنگھ ڈلی آج تک اس دنیا میں سب سے زیادہ قتل دشمنی کے چلتے ہی ہوتے ہیں لیکن روی کا قتل جس وجہ سے ہوا وہ ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے روی نہ تو اپنی جان لینے والے کو جانتا تھا اور نہ ہی قتل کی سازش رچنے والے شخص کو لیکن اس کے باوجود وہ نہ صرف بے موت مارا گیا بلکہ قاتلوں نے قتل کے لیے ایک ایسا عجیب طریقہ ڈھونڈا جس کی مثال پوری دنیا میں اکے دکھے سے زیادہ ڈھونڈے نہیں ملتی کھوٹک مہندرہ بینک میں کام کرنے والے نوجوان روی کمار کی جان جا چکی تھی اسے بیچ سڑک پر گردن میں انجیکشن چھپو کر مارا گیا تھا اور انجیکشن بھی ایسا ویسا نہیں بلکہ کئی الگ الگ طرح کی دواؤں کے زہریلے کاؤکٹیل کا لیکن قتل کا یہ طریقہ جتنا عجیب تھا اس کے پیچھے کی سازش کہیں اس سے بھی زیادہ چونکانے والے اور اس کا ماسٹر مائنڈ تھا ایک جم ٹرینر انیش یادو دراصل دلی کے دوارکہ علاقے کا رہنے والا انیش مقتول روی کمار کی پتنی کا پرانا آشک تھا دونوں کالیج میں ساتھی پڑتے تھے اور یہیں سے انیش اس لڑکی کے پیچھے پڑا تھا آگے چل کر دونوں کی شادی الگ الگ جگہوں پر ہو گئی لیکن انیش نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا اسی بیچ اس کے دماغ میں اپنے پرانے پیار کو دوبارہ حاصل کرنے کا فیطور سوار ہوا اور بس اسی فیطور کے چلتے اس نے اپنی ما شکا کے پتی روی کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس کے لیے اس نے ایک ایسی خوفناک اور عجیب و غریب سازش رچی جیسا عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتا پہلے تو اس نے پکڑے جانے سے بچنے کے لیے قتل کا ایک فل پروف طریقہ ڈھونڈا انٹرنیٹ کھنگالا اور انجیکشن کے زہریلے وار سے اپنے شکار کی جان لینے کا فیصلہ کیا لیکن یہ کام وہ خود نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے اپنی ماشوکہ کے پڑوس میں رہنے والے ایک فیزیو تھرپیسٹ پریم سنگھ کو رازی کیا بات تین لاکھ روپے میں تیہ ہوئی فیزیو تھرپیسٹ کی مدد سے انیش نے کچھ ایسی دواؤں کا پتہ لگایا جن کا کوکٹیل انسانی زندگی کے لیے گھاتک ثابت ہو سکتا ہے اب اسے ان دواؤں کی تلاش تھی کیونکہ یہ آسانی سے میڈیکل سٹور میں نہیں ملتے اور اسی بیچ ایک موقع انیش کے ہاتھ آ گیا جب انیش کے جانکار ایک پولیس والے نے ایک خودخوشی کی کوشش کی پولیس والے کو ایمز میں بھرتی کروائے گیا اور وہیں تیماردار کے طور پر پہنچے انیش نے کچھ بےہوشی کی دوائیں چُرالی کتل سے پہلے دونوں نے ایک دکان سے پریم کے لیے نکاب بھی خریدا یہ اور بات رہی کی دونوں کی تصویریں دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی سازش کے مطابق پریم کو اپنے شکار روی کی گردن میں انجیکشن مار کر بھاگ جانا تھا انیش نے اسے یہاں تک کہہ رکھا تھا کہ اگر وہ پکڑا بھی جائے تو بھول کر بھی اس کا نام نہ لے اور بدلے میں وہ اسے کانونی طور پر بھی کیس سے بچنے میں پوری مدد کرے گا لیکن اتفاق سے انجیکشن مارنے والا پریم موقع سے ہی پکڑا گیا اور پولیس انٹیروگیشن میں ٹوٹ بھی گیا اور اسی کے ساتھ قتل کی پوری سازش سامنے آ گئی جب سسٹینڈ انٹیروگیشن اور اس کی موبائل ڈیٹیلز کو چیک کیا گیا وی فاؤنڈ کہ اس نے واسطہ میں ایک انیش یادو جو کی جم ٹرینر ہے اور پالم پالم کولونی میں ساؤتھ ویسٹ ڈسٹک میں وہاں کا رہنے والا ہے اس کے کہنے پر یہ کیا فردر انویسٹیگیشن میں جو رات بھر ہماری انویسٹیگیشن چلی وی فاؤنڈ کہ یہ ویقتی نے ڈیڑھ لاکھ روپے انیش یادو نے 1.5 لاکھ روپیز اس کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کیے تھے اور جو ریل سٹوری ہے انیش یادو مسٹر روی کمار کی جو وائف ہے ان کو ان سے شادی کرنا چاہتا تھا ادھر بے گناہ روی اپنے خلاف چل رہی اس سازش سے پوری طرح انجان تھا انیش اور پریم نے اسے پہلے بھی ایک بار انجیکشن سے مارنے کی کوشش کی دی لیکن تب روی کو زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا اور وہ اس بات کو بھول چکا تھا گرفتار روی پریم سنگھ پیشے سے فیجیو تھرپیسٹ ہے جس نے ایک بار پہلے بھی مرتق پر حملہ کیا تھا لیکن اس وقت اس کی قسمت اچھی تھی اور وہ بچ کیا تھا ادھر موقع سے پکڑے گئے کاتل پریم سنگھ کی نشاندہی پر جب پولیس نے سازش رچنے کے الزام میں انیش کو گرفتار کیا تو اور بھی کئی باتیں پتا چلی یہ صاف ہوا کہ انیش پہلے بھی گینگریپ کے ایک ماملے کا ملزم رہ چکا ہے اس کے خلاف دوارکہ میں ہی سال دوہزار دس میں گینگریپ کا ایک مقدمہ درج ہوا تھا اور ان دنوں وہ زمانت پر تھا دوسری اور اس کی پتنی نے بھی اس کے خلاف دہیج کے لیے ستانے کا مقدمہ کر رکھا تھا لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے ہوش ٹھکانے نہیں آئے اور اس نے صرف اپنی سنگ اور کسی بندوق کا استعمال کیا اور نہ ہی کسی دھاردار ہتھیار کا بلکہ کتل کے لیے استعمال کیا گیا زہریلی دواؤں کا ایک انجیکشن اور اس انجیکشن کے نشانے پر تھا اس کی ایکس گلفرن کا پتی روی لیکن آخر پولیس نے اس ماملے میں سبھی آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے کیمرمن ویپن اور رام کنکر سنگ کے ساتھ پونیت شرما ڈلی آج تک سڑک پر چلتے چلتے کوئی آتا ہے ٹکراتا ہے ہلکی سی چوبن ہوتی ہے اور پھر انسان مر جاتا ہے رازدھانی میں انجیکشن کلر کا جو خوف آج ہے ویسا دنیا کے الگ دیشوں میں ایک آد بار پہلے بھی دکھا ہے مگر اب تک اس امبریلا کلر کا پتا نہیں لگ سکا جس کے چھاتا کھولتے ہی ایک انسان کی آنکھیں بند ہو گئی تھی تصویریں تو ہمارے پاس انجیکشن لگنے کے باد انسان کے تڑپ تڑپ کر مرنے کی بھی ہیں لیکن وہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے یہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھ سمجھ اور ساودھان رہی تا کی اگلی بار آپ کی طرف آتے ہوئے کسی انسان کے ہاتھ میں چاکو یا پسٹول ہو تو پھر بھی گنی مت سمجھ مگر انجیکشن ہو تو ہر حال میں راستہ بدل لیجئے ڈرانا کبھی بھی ہمارا مقصد نہیں رہا ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان تک صحیح سلامت پہنچے جو گھر میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں خدا کرے کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو جیسا دلی کے روی کمار کے ساتھ ہوا کیونکہ جو انجیکشن والی موت روی کو دی گئی بھلے اس کی مثال ہندوستان میں نہ ملتی ہو لیکن ایسی مثالیں اس جانڈیوہ ڈرگز کو سب سے پہلے امریلا یعنی ایک چھاتے کے ذریعے ہی انجیکٹ کیا گیا تھا بلگاریا کے مہان لیکھک جورجی مارکو اپنی طرح کی اس انوخی موت کے پہلے شکار بنے جو بلگاریا سے نکالے جانے کے بعد وہاں کی سرکار کے نشانے پر تھے جس کی وجہ سے انہوں نے بریٹن میں شرن لے رکھی تھی سال 1978 میں مارکو بی بی سی کے لیے کام کرتے تھے اور 8 ستمبر کے دن وہ گھر سے نکل کر لندن کے واترلو بریج سے ہوتے مگر انہیں اس بات کا کتائی اندازہ نہیں تھا کہ کوئی ان کا پیچھا کر ایک آدمی سڑک پر گرے اپنے چھاتے کو اٹھا کر بھاگ شروعات میں لگا کہ یہ بہت معمولی سی ٹکر ہے مگر جلد ہی یہ دنیا کے لیے سب سے بڑی میسٹری بن گئی کیونکہ اس ٹکر کے تین دن بعد مارکو کی موت ہو گئی اس عجیب و غریب موت کا ذکر آج تک کیا جاتا ہے حادثے کے رات انہیں تیز بخار چڑھا اور اسپتال میں بھرتی ہونا پڑا حالت ہر گزرتے وقت کے ساتھ بگڑتی جا رہی تھی دھیرے دھیرے ان کے جسم کے سب ہی اورگن نے کام کرنا بند کر دیا ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے کی مارکوو کی موت آخر ہوئی کیسے مگر ریپورٹ میں کچھ ایسا تھا جسے ڈاکٹر پکڑ نہیں پا رہے تھے یہ پلٹ جسے رائسین نام کے زہریلے کیمیکل میں ڈوبو کر مارکو کے شریر میں ڈالا گیا تھا بریٹن میں بھی پہلے کبھی ایسی مثال پیش نہیں آئی اس وقت نہ تو رائسین کا کوئی انٹی ڈاٹ تھا اور نہیں ڈاکٹر اس کے مریض کے لیے کچھ کر سکتے تھے سوائے اسے مرتا ہوا دیکھنے کے آج تک بیورو بریٹن میں امبریلا ایسا سینیشن یعنی چھاتے والے قتل نے جس طرح جارجی مورکو کی ہتیا کی ویسی مثال دنیا میں اور دیکھنے کو نہیں مرتی ہاں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران روس میں ایسی کئی موتیں ضرور ہوئی تھی ہندوستان میں تو روی کمار کی ہتیا اپنی طرح کا پہلا معاملہ ہے اور ایسے میں ذہن میں یہ سوال اٹھنا بھی لازمی ہے جن ڈرگز کا استعمال درد مٹانے کے لیے ہوتا ہے وہ اتنے زہریلے کیسے ہو جاتے ہیں کہ کسی کی جان ہی چلی جائے گولی سے بھلے مت ڈر مگر اس انجیکشن سے ڈر ضروری ہے کیونکہ اس کے جان لیوہ حملے کے بعد کوئی چاہ کر بھی اس سے بچ نہیں سکتا جب تک لوگوں کو اس زہریلے حملے کا اندازہ لگتا ہے تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور جسم میں گھستے ہی یہ انسان کو زندہ رکھنے والے تمام سیلز کو مار کر پہلے لیور پھر دل کڈنی اور آخر میں دماغ کو سن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے جانکار مانتے ہیں جب تک ایسے جاندیوہ ڈرگز کا انٹی ڈوٹ تیار کیا جاتا ہے تب تک زندگی کی امید بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے رہ جاتی ہے تو بس تڑپ موت کی تڑپ جیسی دلی کے روی کمار کو ہوئی روی کو ایک فیزیو تیرپیسٹ کی مدد سے انیش نام کے ایک جیم ٹرینر نے نیورو ٹاکسین اور میڈ زولم نام کی ہیوی ڈوز دواؤں کا انجیکشن دیا دونوں دواؤں کا کمبینیشن لیتھل یعنی جان لیوا مانا جاتا ہے روی کے شریر میں گھستے ہی اس نے زہر کا کام کیا اور اس کی موت ہو گئی نیورو ٹاکسین کتنا زہریلہ ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگا جا سکتا ہے کہ یہ افریقہ میں بائے جانے والے ایک زہریلے سانپ کے زہر میں موجود ہوتا ہے اس کی زیادہ تعداد جسم میں پہنچ جائے تو موت تی ہے اس کے علاوہ روی پر حملے کے لیے استعمال کیے گئے دوسرے ڈرگ میڈ زولم کا استعمال تو یوں ڈپریشن اور سانس کی تکلیف میں کیا جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ایک چیتاؤنی بھی آتی ہے کہ کسی بھی قیمت پر اسے ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہی لیا جائے کیونکہ ذرا بھی اونچ اتنا ہی لیکن دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک